پاکستان اور پاکستان کرکٹ فینس کے لیے ورلڈ کپ دوہزار تیس ایک بار پھر سے دلچسپی کا باعث بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور پاکستان کے حق میں چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو بڑے مارجن سے ہرانا تھا جو کہ پاکستان کو ضرورت تھی پاکستان نے ہرایا اچھے ملک کے نیٹران ریڈ جو ہے پاکستان کا وہاں پر بھی امپروو ہوا پھر اب جو سعود افریقہ اور نیوزلینڈ کا میچ تھا جو پا پاکستان چاہتا تھا کہ سعود افریقہ اس میچ میں جیتے اور نہ صرف سعود افریقہ اس میچ میں جیتا بلکہ اچھے مارجن سے جیتا جس سے نیوزلینڈ کی نیٹران ریڈ جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے جہاں ان کی نیٹران ریڈ ون پلس میں تھی اب وہ زیرو پائنٹ فائی زیرو پینٹ فور ایٹ سمتنگ اس رینج میں آ چکی ہے جو کہ اب پاکستان کے لیے جو ہے اس تک پہنچنا ہے اس سے بہتر اپنی نیٹران ریڈ کو بنانا ہے وہ کسی حد تک ج جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے سو پاکستان کے لیے اب آنے والے دو میچس بہت امپورٹنٹ ہیں اگر پاکستان نے سمی فائنل کھلنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے سیدی سیدی کے پاکستان کو اپنے آنے والے دونوں میچس جیتنے ہیں ایک نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان کا میچ ہے ایک انگلینڈ کے خلاف میچ ہے نیوزلینڈ کے پاس اب بھی آپشن ہے اگر وہ پاکستان کے خلاف میچ ہارتی بھی ہے تو سلنکا ان کے پاس ایک ایزی ٹائرگٹ ہے جس کو ہرا کر وہ سم سمی فائنل کی دور میں ایک امیدوار کا طور پر کانڈیڈیٹ کی طور پر آ سکتی ہے سو آہ جو آہ جو آہ جو آہ ہم لوگ سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں تو پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ جا دونوں ٹیموں کے لیے آہ کوارٹر فائنل کی جو سیجویشن ہے وہ اختیار کر چکا جو بھی ٹیم جیتے گی آہ وہ اس کے زیادہ برائیٹ چانسز ہیں کہ وہ آگے جا کر آہ وہ سمی فائنل کھیل سکتی ہے پاکستان نیوزلینڈ کو آہ ہرا دی ہے تو پاکستان کی نیوزلینڈ سے بہتر ہو جائے گی ہاں قدرے کم بہتر ہوگی کیونکہ پاکستان کی نیوزلینڈ آلریڈی آہ مائنس زیرو پائنٹ زیرو ٹو میں ہے آہ اور جو ہے نیوزلینڈ کی جو ہے وہ آہ پلس میں جو ہے زیرو پائنٹ فور ایٹ ہے سو قدرے بہتر ضرور ہوگی آہ لیکن اس سے جو ہے آپ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ پاکستان سمی فائنل کھیلے گا سو پاکستان کو انگلینڈ کو بھی جو ہے ایک اچھے مارج سے احرانہ پڑے گا آہ تب ہی پاکستان جو ہے اس ریس میں آسکے گا جس میں سمی فائنل جو ہے ٹاپ فور ٹیموں کا ہے ڈسین ہونا ہے آہ سو پاکستان کے لیے نیوزلینڈ کے خلاف جیتنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی چیز جو آہ کرکٹ فینس دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان چاہے گا آہ کہ پاکستان کو جائے نیوزلینڈ کے خلاف جیتنا ہے اور پھر اگر وہ اچھے مارجن سے جیت جاتے ہیں تو پاکستان کی چانسز زیادہ ہیں اور پاکستان کا جو میچ انگلینڈ کے ساتھ ہے اس میں بھی پاکستان کو ایڈوانٹیج نیوزلینڈ سے زیادہ ہے کیونکہ نیوزلینڈ کا جو اگلا میچ ہے وہ نائت نومبر کو ہے جبکہ پاکستان کو جو میچ انگلینڈ کے ساتھ ہے وہ نومبر کو ہے پاکستان کے پاس یہ بھی ایک مارجن ہوگا پاکستان اسی جو ہے اس بات کو پیڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں کس نیٹ رن ریٹ سے یا ہمیں کس رن ریٹ سے جو ہے اس میچ کو جیتنا ہے یا کتنے مارجن سے جیتنا ہے یا کس صحیح سے ہم جو ہے اس نیٹرن ریٹ کو جو اپنی نیٹرن ریٹ ہے وہ اس کو نیوزلینڈ کے خلاف جو نیوزلینڈ کے مقابلے میں جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں سو پاکستان کے پاس ایک یہ بھی ایڈوانٹیج ہے آہ سو ایک بار دوبارہ سے کرکٹ فینز کے لیے پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ دلچسپی کا باعث بن چکا ہے آہ جو ادھر ادھر سے جو موجزے ہونا تھے جو ہمیں ادھر ادھر سے سپورٹ ملنے تھی وہ ہمیں مل چکی ہے ہاں افغانستان بھی ہے کہیں نا کہیں اس ریس میں ضرور کیونکہ انہوں نے چھے میں سے تینگ میچ جیتے ہوئے ہیں وہ ہم سے بہتر اس وقت جو ہے وہ کھیل چکے ہیں لیکن اب افغانستان کے جو میچز ہیں وہ مشکل ہیں ایک نیترلن کے خلاف میچ اگر وہ جیت بھی جائیں تو پھر بھی وہ چار میچز ان کے ہو جائیں گے لیکن افغانستان کا جو ایک اور میچ ہے وہ ایک اسریلے کے ساتھ ہے اور دوسرا ان کا سعود افریکہ کے خلاف ہے سو دونوں ان کا جو ہے مشکل ٹارگٹس بھی پڑے ہوئے ہیں تیسرا نیترلینڈ میں بھی وہ اس کو ڈیفیٹ بھی کر جائیں لیکن نیترلینڈ بھی اچھی ٹیم ہے وہ اچھا کھیل رہی ہے انہوں نے اچھی ٹیموں کو ہرایا ہوا بھی ہے سو افغانستان کے لئے بھی وہ ایزی ٹارگٹ تو نہیں ہے لیکن وہ بھی اس ریس میں ضرور شامل ہے اگر وہ کہیں نہ کہیں ان ٹین میچز میں سے اگر دو میچز وہ جیت جاتے تو پھر وہ بھی اس ریس میں شامل ہو جائیں گی جس میں نیوزلینڈ اور پاکستان جو ہے وہ اس مقابلے میں جو ہے چل رہے ہیں آہ سو یہ ورلڈ کپ ڈیفینلی اب دلچسپی کا باعث تو ضرور ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستانی کرکٹ فینس کو زیادہ امیدیں لگانی چاہیے ہاں دعا ضرور کر سکتے ہیں لیکن آپ زیادہ امیدیں نہ ہی لگائیں تو بہتر ہوگا ادرائز آپ کے دل ٹوپنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے سو آہ کچھ بھی ہو جائے ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سمی فائنل کھیلے کیونکہ سمی فائنل ہم لوگ کھیل گئے تو پھر ڈیفینلی ہم فائنل کھیل کر فائنل جیت بھی سکتے ہیں آہ سو اس میں یہ ہے کہ پھر اس ٹین کی جتنے بھی کمزوریاں تھی وہ بھی چھپا لی جائیں گی کسی حد تک اور کیکٹ فینز بھی اس سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ سمی فائنل کھیلنا آہ یہ ایس سچ اتنا آسان نہیں ہے ورلڈ کپ میں اور دیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ امپروومنٹ کرنے والی ہیں جو کہ اس ورلڈ کپ نے ہمیں بتائیں جو کمیاں ہیں اس کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے جب ورلڈ کپ اینڈ ہوگا لیکن ابھی تک کہ جو سیٹویشن ہے اس میں پاکستان کیسے آگے جا سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ دیں چینل کو لائک دیں سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج کو پر دیکھ رہے ہیں دب لوگ میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیچ ٹوڈیو میں تپرے خیال رکھئے گا اللہ حافظ